آپ نے سپریم کورٹ کی تعداد بڑھانے کی حوالے سے بات کی میں حکومت کا موقف نہیں لیکن بزاتے خود ایز ای لائر میرے خال سے آپ بھی اس بات سے اگری کریں گے کہ ستنہ سے اگر تئیس ہو جائیں پہلی تو بات ہے کہ یہ کلیر کٹ میں بتا دوں گورنمنٹ بیکٹ بل نہیں تھا یہ ان کا ایک انڈیپینڈنٹ بل تھا لیکن ایک نہیں جب وہ بن جاتا ہے جب وہ پرائیویٹ میمبر بل بھی اسلام بات بلدیاتی الیکشن کیسے ہوا بلدیاتی الیکشن کو روکا نا انہوں نے میں اسی پہ سر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پہ آپ بھی دیکھیں کہ جب ایک فرولیس اور ویکسیشیس لیٹیگیشن ہمارے عدالتوں میں بڑا ایک عام سا معمول ہے اور اگر جب ایس طرح کے بغیر کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں تشریح کی ضرورت نہیں ہوتی اور ایسے کیسز آ جاتے ہیں تو وہ تمام تر خواہ وہ لارجر بینچ ہو خواہ وہ فل کوٹ ہو روٹین ورک ڈسٹرب ہو جاتا ہے چاہے وہ فیملی کورس ہو فیملی کے کیسز ہو یا تعداد کیوں کرنا چاہتے ہیں تعداد کیوں کرنا چاہتے ہیں یہی کہ روٹین ورک ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں جو پرائیوٹ میمبر کیوں چاہتے ہیں چلیں یہ بتاتے تھے میں بتا رہا ہوں کہ پرائیوٹ میمبر اس لیے چاہتے تھے جو میں نے اس کو دیکھا اور پڑھا اور سٹیڈی کیا وہ چاہتے ہیں کہ روٹین ورک ڈسٹرب نہ ہو بن جائے جس میں کانسٹیوشنل کی کیسز یا اس کی آئین کی تشریح کے حوالے جو مساکہ جمہوریت کے اندر بھی تھا جی بالکل تو ایک اچھی کانسٹیوشنل کوٹ بنانے پڑے گی آئین کی ترمیم کی ضرورت ہے تو کوٹ وہ کہہ رہے ہیں اس میں صرف ججز کی تعداد بڑھانے کے لیے اور تعداد کے علاوہ بھی دو تین ان کے پوائنٹس تھے البتہ جہاں پہ آپ نے یہ بات آپ سپورٹ کرتے ہیں کیسا ہوں میں بزاتے خود as a lawyer تو اس کو سپورٹ کرتا ہوں because میں نے دیکھا ہے as a lawyer as a government as a government وہ تو عظم نظیر طارد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیا پتا ہے نہیں ان کو نہیں پتا تھا واقعی طرح Law Ministers کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ Law Ministers کو نہیں پتا تھا وہ ان کا private member bill تھا